بلکل دیکھئے اہم خبر ہمارے پاس آ رہی ہے پاولو گراد میں یوکرین پر روس کا بڑا حملہ ہو گیا ہے نپرو پیٹروس میں پاولو گراد کے باہری علاقے میں یہ بڑا حملہ انجام دیا گیا ہے روسی حملے میں پاولو گراد میں بھاری تباہی مچی ہے حملے کے بعد کئی کلومیٹر دور تک لپٹیں دیکھی گئی ہیں یہ سب سے نیا ویڈیو ہے روسی حملے کا جس میں پاولو گراد کی تباہی صاف طور پر نظر آ رہی ہے دو بڑی خبریں اس وقت ایک ساتھ آپ کے سامنے ہیں جہاں دیکھئے کس طریقے سے ایلسکی آئل ریفائنری کو نشانے پر لیا گیا ڈرون سے ہوئے حملے کی یہ تصویر اور ساتھی پاولو گراد کے بھاری علاقے میں جس طریقے سے حملے کو انجام دیا گیا ہے آگ کا گولہ یہاں پر نظر آ رہا ہے کیونکہ روسی حملے میں پاولو گراد میں بھاری تباہی کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے حالانکہ ریفائنری پر چار دن میں یہ دوسرا بڑا اٹیک بتایا جا رہا ہے اس لئے سمیر اب اپنے دیفنس ایکسپرٹس کو ہم اپنے ساتھ اس پوری ڈسکیشن میں جوائن کرنا چاہیں گے جہاں یہ سمجھنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے ویکی دتا سر کیا یہاں پر حالات آپ کو کاؤنٹر اوفینسیو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ یکرین بہت حد تک ٹارگٹ کرتا آ رہا ہے اب رشیہ کو جس پہ وہ کامیاب ہو گیا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ہم پچھلے 10-15 دن سے بات کو چرچہ میں لے کے چل رہے تھے یکرین کا کاؤنٹر اوفینسیو اور ہم نے آپ کی چینل کے مادیم سے یہ بھی بولا تھا اگر یکرین کاؤنٹر اوفینسیو پلان کر رہا ہے اگر وہ پہلے سے ڈیٹ کو ڈکلیئر کر رہا ہے تو ہم کبھی بھی کوئی بھی اوفینسیو وین ویر ہاؤ کب کہاں اور کیسے ہم ڈکلیئر نہیں کرتے نہیں تو آپ کا سپرائز لوس ہو جائے گا اگر وہ پلان کر بھی رہا تھا تو رشیہ جو ہے وہ چپ تو بیٹھے گا نہیں وہ ہنڈیڈ پرسنٹ پری ایمٹیو سٹرائک کرے گا تو یہ جو آپ پرچالن دیکھ رہے ہیں ابھی کرملین کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے وہ اگر آپ الگ چھوڑ دیں اس سے پہلے جو یوکرین کا کاؤنٹر اوفینسیو کا پلان تھا یا ابھی رشیہ کا اس کا پری ایمٹیو سٹرائک کا پلان تھا جہاں پر یوکرین کی کونسنٹریشن ہے جہاں پر ان کے فورسز کٹھے ہو رہے ہیں وہ سارے ایریاز کو رشیہ آج کے دن میں تارگیٹ کر رہا ہے چھیک بات ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے اور اس سے جوڑی تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں بشمبر دیال صاحب لیکن ایک بات بتائیے پاون سنا جی نے ابھی کہا کہ دس سے پندرہ مائی کی یہ جو تاریخیں ہیں اور یہ جو دن ہیں یہ بڑے مہتپون ہیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نو مائی کو روس کی وکٹری ڈے پریڈ ہونے والی ہے اور اس لیے پتن نے یہ نردیش دیا ہے کہ نو مائی سے پہلے پہلے باکمتوں میں ہنڈڈ پرسنٹ قبضہ چاہیے تو آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ جو تاریخ ہے ہم اس میں ایک دن پہلے اور لے جائیں نو مائی سے پندرہ مائی کی تاریخ یہ بہت اہم ہو جاتی ہے کہ آپ کے حساب سے بھی بلکل بلکل نہیں بشمبر دیال جی سے سوال یہ لڑائی ہے اور جیسے لمبی لڑائی ہوتی ہیں ایک سال سے زیادہ چل رہی ہے تو جب لڑائی لمبی ہوتی ہیں تو اس میں دور ہوتے ہیں اس میں کبھی لڑائی کو اسکلیٹ کیا جائے گا کبھی اس کو پھر پورے سال تو لڑائی ایک سپیڈ سے ایک طرح سے نہیں چل سکتی نا اور کیونکہ ایک بہت وائیڈ فرنٹ پہ ہے اور اس میں ٹیکنلوجی اور ڈسٹرکشن زیادہ ہے نہ کی ماس مومنٹ آف ٹروپ جیسے سیکنڈ ورڈ وار میں یا جیسے پہلے ہم لوگ لڑائی میں دیکھتے آئے کہ بڑے بڑے کولمز مو کریں گے بڑے کاؤنٹر ٹیکس ہوں گے ایسا ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا ہے لیکن یہ بات جرور ہے کہ ابھی جو کریملن پر جو بھی کچھ یہ ہوا ہے ویڈر یوکرین نے کیا یا کسی کورڈ ٹیمز نے کیا یا کسی بیڈ ایلیمنٹ نے کیا اس سے ایک 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 اسکلیشن جرور ہوگی لیکن اس اسکلیشن کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اوفینسیف ختم ہو جائے گا یہ لڑائی ختم ہو جائے گی ابھی رشیہ کو ابھی بھی ایک رشیہ کے دل میں سنکوچ ہے یہ لڑائی بڑھ سکتی ہے ڈائریکٹ ناٹو کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے ڈائریکٹ امریکہ کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے اور رشیہ اپنے کچھ ریزرز بلکل کمیٹ نہیں کر رہا ہے یہ صرف وار فرنٹ ہے کبھی کیونکہ فرنٹ اتنا بڑا ہے اور دیکھ یہ یوے ویز کا آج کے دن جبانہ نئی ٹیکنلوجی ہے کئی بار یوے ویز سکسسپول ہو جاتے ہیں کئی سٹرائک کر دیتے ہیں لیکن لڑائی اتنی اسکلیٹ نہیں ہوئے اور نہ کوئی یوکرینیان ایسی بیٹل انڈیکیشنز آتے ہیں اگر یوکرین کو کاؤنٹر فنس جو کرنا ہے کچھ بیٹل انڈیکیشنز ہوں گے کچھ انپٹس آئیں گے ایک انفرمیشن وارفیر کا جمانہ ہے ویسٹ کے پاس آج کے دن میڈیا ہے ویسٹ کے پاس انفرمیشن وارفیر کے ٹولز ہیں پوری دنیا مطلب آج کے دن بہکی بہکی دنیا ہے اس میں ایک انفرمیشن وارفیر کے جاریے اسی انفرمیشن وارفیر کے آدھار پر ہم انیلائز بھی کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ اور دیجئے اس کے جاریے وہ آپ کو انفرینس کر دیتا ہے کہ اب لڑائی جو ہے بہت کمبیر ہو گیا ہے لڑائی بہت گہری ہو گیا ہے بہت تباہی ہو گیا ہے اس لڑائی میں کانسٹینٹلی جیسے سیریہ میں دیکھنے ہو کمینا تھا کانسٹینٹلی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے لیکن بہت بڑی فورسز کی اسکلیشن نہیں نظر آ رہی ہے